آپ انہیں افتار پارٹی میں بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوئے کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمارے چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مریمز کچن امید ہے آپ سب کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا آج ہمیں ایک اور مزیدار سی ریسپی لائی ہیں چابلوں کے چپلی کباب تو آئیے اب ہم اسے شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو آپ کسی کی بھی افتاری کی دعوت میں بنا سکتے ہیں اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے انار دانا ایک ٹیبل سپون پیاز چوب کیا ہوا ایک میڈیم سائز کا ہوشک دنیا سابت روست کیا ہوا ایک ٹیبل سپون گارلک پاودر آدھا ٹی سپون ہلدی آدھا ٹی سپون کون فلور تین ٹیبل سپون لیمو کا رس چاہے گا اس میں تین سے چار چمچ ایک ادت انڈا بری کٹی ہوئی ہری میرچ ایک یا دو ٹیبل سپون بری کٹا ہوا ہرہ دانیا دو سے تین ٹیبل سپون نمک آپ ہز بھی ضرورت لے سکتے ہیں چاڑ مسالہ ایک ٹیبل سپون زیرا سابت روست کیا ہوا ایک ٹیبل سپون پسی ہوئی لال میرچ آدھا ٹی سپون پسی ہوئی کالی میرچ آدھا ٹی سپون چاول ایک سے دو کپ میش کیے ہوئے آلو دو عدد میڈیم سائز کے آئیے ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں چپلی کباب کے لیے مجھے چاہیے اُبلے ہوئے دو آلو پسی ہوئی کالی میرچ پسی ہوئی لال میرچ چاٹ مسالہ انار دانا نمک حلدی اور گارلک پاوڈر سابت ہوشک دنیا سابت زیرا چوب کیوی پیاز لیمو کارس ہم انہیں پہلے مکس کر لیں گے بچے ہوئے چاول یہ میرے پاس ہیں دو کپ ہرہ دانیا ہری میرچ ایک ادد انڈا کون فلور چپلی کباب کے مکسٹر کو ہم آدھا گھنٹہ کے لیے فریج میں رکھیں گے اور پھر ہم اس کے کباب بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چپلی کباب کے مسالے کو ہم نے ایک گھنٹہ فریج میں رکھا ہے اب ہم ان کے کباب بنا لیتے ہیں ہاتھوں کو گریز کر لیں گے آپ ان کی شیپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں بڑی یا چھوٹی جو آپ کو اچھی لگے کبابوں کو بنانے کے لیے آپ کسی بھی قسم کے پکے ہوئے چاول بچے ہوئے جو عام گھروں میں موجود ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں کہ ہم پہلے چاول پکائیں نہیں جو بھی لیفٹ آور چاول ہوں آپ وہ یوز کریں اس کے اوپر اب ہم ایک ٹماٹر لگا دیں گے ایسے ہی ہم اپنے سارے کباب بنا رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے پین میں تیل ڈالیں گے اب ہم اپنے کباب فرائی کر لیں گے ان کو میڈیم آج پہ گولڈن براؤن کرنا ہے آپ چاہیں تو کبابوں کو توے کے اوپر بھی فرائی کر سکتے ہیں ہمارا کباب دونوں طرف سے اچھے سے گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اور باقی کے کباب بھی ہم ایسے ہی فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے کباب ریڈی ہیں آپ انہیں افتار پارٹی میں بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوئے کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ